بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کی دنیا پر ہم آپ کو خوش آمدی کہتے ہیں ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شابان المعظم میں کیا معمول تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کے بارے میں کیا فرماتے تھے تو آئیے ہم یہ سب جان لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے لائک کریں اور اپنے اس چینل آپ کی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کو دبا کر آل نوٹفیشن آن کر دیں اس سے آپ کو یہ فردہ ہوگا کہ ہمارے چینل پر نئے آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹفیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچتے رہے گی تو چلیں ناظرین ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو اس برکتوں والے ماہ مبارک کیانے سے قبل شابان المعظم میں ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے استقبال کے لئے کمر بستہ ہو جاتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت میں اضافہ ہو جاتا نہ صرف خود بلکہ اس فکر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو بھی شریک فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے ساتھ انس پیدا کرنے کے لئے شابان المعظم کی پندری رات اور اس کے دن کے روزے کی ترغیب دی ہے اور اس بارے میں صرف زبانی ترغیب پر ہی اکتفاہ نہیں فرمایا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عملی طور پر خود اس میدان میں سب سے آگے نظر آتی ہیں چنانچہ اس ماہ کے شروع ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادات میں غیر معمولی تبدیلی نظر آتی جس کا اندازہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اس ارشاد سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شابان کے علاوہ کسی اور مہینے میں کسرت سے نفلی روزے رکھتے نہیں دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شابان المعذب میں بکسرت روزے رکھنے کی وجہ سے اس مہینے میں روزہ رکھنے کو علامہ نووی رحمت اللہ علیہ نے مسلون قرار دیا ہے مذکورہ حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر بہت سی حدیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کا یہ عمل اور امت کو ترغیب دینا استقبال رمضان کے لئے ہوتا تھا جس کی طرف سے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ اشارت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اب خاص اس روزے کی حکمت بھی سمجھئے میرے نزدیک یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان سے پہلے نصف شابان کا روزہ رمضان کے نمونہ کے لئے مسلون فرمایا ہے تاکہ رمضان سے وحشت اور حیبت نہ ہو کے نامعلوم روزہ کیسا ہوگا اور کیا حال ہوگا اس لئے اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے شابان کا روزہ مقرر فرماغ دیا چونکہ یہ ایک ہی روزہ ہے اس لئے اس کی حمد آسانی سے ہو جاتی ہے جب وہ پورا ہو گیا تو معلوم ہو جاتا ہے کہ بس رمضان کے روزے بھی ایسے ہی ہوں گے اور اس تاریخ میں رات کی برد بھی تراویہ کا نمونہ ہے اس سے تراویہ کے لئے حسنہ بڑھتا ہے جبکہ زیادہ رات تک جاگنا کچھ بھی معلوم نہ ہو تو تراویہ کے لئے گھنٹہ زیادہ جاگنا کیا معلوم ہوگا ناظرین اکرام اب ایک نظر اس ماہ مبارک کی پندری شب پر بھی ڈال لی جائے جس کے وارے میں بھی بہت کچھ احادیث میں مذکور ہیں جو ہم آگے آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے ناظرین اکرام آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسے لگی انشاءاللہ ہم آگے بھی شابان المعظم کے بارے میں ویڈیو بنائیں گے اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو شابان کے بابرکت مہینے سے محروم ہونے والے افراد کے بارے میں بتائیں گے اور اس سے اگلی ویڈیو میں ہم شابان المعظم کی بدعات کے بارے میں بتائیں گے اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند نہیں ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور اپنے اس چینل آپ کی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کو دوبا کر آل نوٹفکیشن آن کر دیں اس لیے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارے چینل پر نئے آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچتے رہیں گی زندگی رہی تو انشاءاللہ ہم اس طرح کے ایک اور ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کو ملیں گے اپنا بہت سرا خیال لکھیں اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ